علی پور چٹھے کے علاقے کا ایک بندہ اس نے علی و علی اللہ پڑھا اس سے دنیا نے پوچھا کہ تو شیعہ کیوں ہوا اس نے کہا غریب اور مزدور آدمی تھا پھیری لگاتا تھا مٹھائی بینچتا تھا تاس لے چلا کے نجی گلیوں میں پھیری جتھے راش ویکھنا ہوتے کھلو وہ کہتے ہیں مجلس کا راش دیکھ کے میں باہر کھڑا ہو گیا جب تقدیر بدلنے لگے جب بندہ ہور کی فوج میں آنے لگے کہتے ہیں سامنے کھڑے ہوئے بچے نے مٹھائی مانگی میں نے اسے دو روپے کی مٹھائی دی بچہ جیبوں میں ڈھونڈنے لگا کہ پیسے کہاں ہیں کہتے ہیں اتنی دیر میں میری آواز سپیکر کی طرف گئی زاکر نے پڑا زہرہ خالی واپس آگا بڑی جلدی میں فکرہ جوڑ محمد کی بیٹی خالی واپس آگا کہتے ہیں مجھے تن بطن میں آگ لگ گئی کہ زاکر جھوٹ بولتا وہ رسول کا شہابی اور رسول کی بیٹی کیسے خالی آسکتی کہتے ہیں میں نے مٹھائی اٹھائی اور گھر چل پڑا پورا رستہ میں جو میرے دل میں آیا کہتا گیا کہ کتنے جھوٹے ہیں کہتے ہیں گھر میں میں نے قدم رکھا سامنے روٹی آگیا اسے روٹی اٹھا آگیا کہتے ہیں میں نے پہلا لکمہ موں میں رکھنے لگو پتہ نہیں میرے دل میں کیا خیال آیا کہیں گئی نہ ہو اللہ مانی مجلس دی محنت قبول جناب زہرہ کے مسائب میں جو تم ہائے کرتے ہو یہ بی بی فاطمہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھا جاتا ہے کائنات میں کبھی چپ کر کے نہ بیٹھنا جب کوئی بھی حشین کی ماں کا ذکر خیر بھرے مجمع میں ایک ایک کے چہرے کو دیکھتی رہی ہے کوئی تو ہوگا جو اس کی حمایت میں بول پڑے یہ سوچ کے ہائے کی کر زہرہ اگر میں دربار میں ہوتا مجھے قتل کیوں نہ کر دیتے میں مجمع میں کھڑا ہوگے کہتا ہے لوگو ہیا کرو زہرہ سچی کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہیں گئی نہ ہوں جھوٹ ہوتا تو یہ سپیکر پہ کیوں کہتے ہیں کہتا ہے میں نے روٹی وہیں چھوڑی میں گھر آ گیا بڑا لمبا واقعہ مختصر کر رہا کہتا ہے میں گھر آ گیا گھر سے اٹھا مسجد میں پہنچ گیا روٹی چھوڑ کے کانہ چھوڑ کے مسجد میں آ گیا کہتا ہے مسجد میں اکیلا مولوی قرآن پڑھ رہا میں نے کہا مولوی میری بات سن کے جانے کہتا ہے جلد جلدی میں نے وضو کیا مولوی کے سامنے آکے بیٹھ گئے اس نے دو لفظ کہیں وہ دو لفظ توجہ سے سن ذہن میں رہے انپر بندہ ہے مزدور بندہ ہے رسول کی بیٹی کا سن کے ترپا ہوا شیعوں کی مخالفت بھی کرتا ہے لیکن رسول کی بیٹی کا حیاء بھی کرتا بات اس کے کانوں تک آج تک پہنچی نہیں تھی پہلی دفعہ پہنچی تو ترپ گیا صاحب نے آگے اس نے قرآن اٹھایا مولوی کے سر پر رکھا پہلے لفظ کہتا ہے مولوی صاحب میں پڑھا لکھا مولوی صاحب میں نے آج بڑی عجیب بات سنی میرا دل بڑا پریشان لمبی بات نہ سنانا مجھے آتی نہیں پڑھا لکھا میں ہوں نہیں یا کہنا ہاں یا کہنا نا لمبی بات میں بھی نہیں کرتا لمبا جواب تو بھی نہ دیں جو تعدیل میں چوبے مولوی صاحب قرآن رکھا میں نے سر پہ ہاں کہہ دیں یا نہ کہہ دیں سوال کین کہ میں نے دو کرنے اس کا پہلا سوال کیا حضور کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی پاک فاطمہ زہر دربار میں حق مانگنے گئی تھی وہ کہتا ہے مولوی نے جلدی جلدی قرآن سر سے اتارا سامنے رکھے کہتا ہے تجھے کسی شیعہ نے کہا ہوگا کہتا ہے میں بڑا دکھ ہی تھا میرے آنسوں نکلیں میں نے کہا مولوی میں نے شیعہ کی بیٹی کا نہیں پوچھا محمد کی بیٹی کا اللہ تیری حائل قبول کرے حسین کی ماں تیرے ماتم سے نازم مقصد مشہ میں تو تک بات پہنچ جائے رسول کی بیٹی کا مقدمہ پہنچ جائے اس نے کہا کسی شیعہ نے کہا ہوگا اس نے کہا میں شیعوں کی بیٹی کا تو نہیں پوچھ رہا میں تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی کا پوچھ رہا ہوں کہتا ہے میں نے پھر قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پہ رکھا مولوی کہتا ہے گئی تھی کہتا ہے اس نے کہا گئی تھی میرے سینے میں آگ لگ گئی میں نے دل میں دعا مانگی اللہ کا قرآن اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو کہتا ہے میں نے پوچھا آخری شوال خالی واپس آئی یہ حق لے کر رہی مولوی کہتا ہے حق بندہ نہیں تھا کہتا ہے لمبا جواب نہ دے میں نے تجھے کہا ہے یا ہانک ہے یا ناںک ہے مولوی نے کہا خالی واپس آگئی روکی کہتا ہے اللہ کا قرآن کے بارے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مولوی کہتا ہے تو کافر ہو گیا ہے کہتا ہے کافر بھی میں ہو گیا ہوں میرے دروازے پہ دشمن کی بیٹی آ جائے میں قتل معاف کر دوں گا یہ کیسے مسلمان تھے محمد مصطفیٰ کی بیٹی چار گھندے تک کچہری میں کھڑی رہی اے کھڑی شہرہ داک دی رہی ابعاز دا دی رہی حیاء کرو محمد مصطفیٰ غیبت